خوبر شامل کرتے ہیں آسٹریا سے سویرہ ٹی وی نیوز کے سینئر صحافی ریاض بلوچ کی ریپورٹ کے مطابق سفارت کھانا پاکستان ویانہ میں آسٹریا اور سلو واقعہ میں تائینات ہونے والے پاکستان کے نئے سفیر محمد کامران اکتر نے پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی آسٹریا اور سلو واقعہ میں تائینات ہونے والے پاکستان کے نئے سفیر محمد کامران اکتر نے پاکستانی کمیونٹی سے سفارت کھانا پاکستان ویانہ میں پاکستانی کمیونٹی کے سیاسی، سماجی، مذہبی، عدبی، کاروباری شخصیات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور سٹوڈنٹ سے ملاقات کی اس موقع پر سفارت کھانا پاکستان کے افسران کے علاوہ سفارت کھانے کے سٹاف بھی موجود تھے آسٹریا کے دور دراز کے شہروں سنگ پولیٹن، سالس برگ، انس بروگ، لینز گراس، ہورن اور کریم سے پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے خصوصی طور پر شرکت کی دیکھئے یہ خصوصی ریپورٹ کسی بھی طویل خطاب سے گریز کروں گا آج کی محفل کا مقصد فقط آپ سے تعرف حاصل کرنا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ آگئے ہیں اور جس طرح آپ کو اپنے مختلف امور کے لیے سفارت کھانا سے خدمات کی ضرورت ہوتی ہے بلکل اسی طرح ہمیں اپنے امور کے لیے آپ کے کام کے لیے اور پاکستان کی امور کی لیے آپ سب لوگوں کی تعاون کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ آپ سب کا تعاون بہت مسالی رہا ہے سفارت کھانے کے ساتھ اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے اور آگے چل کے بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے اور جن کے ساتھ میرا پہلے سے تعلق ہے اور جن کے ساتھ نہیں ہے میں سب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنانے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم اور مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی اور جو اس وقت سپیسیفک آپ کی پرابلمز ہوں گی یا کوئی ایشوز ہوں گے جس پہ آپ ہم لوگوں سے بات چیت کرنا چاہیں گے تو اس وقت ہم ڈیٹیل میں آپ سے پھر بات چیت کریں گے مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس محفیل میں نوجوان بھی ہیں اور جو یہاں پرانے لوگ بیٹھے ہیں میں انہیں بھی دعوت دوں گا کہ جب بھی کوئی اس قسم کے فنکشن پہ آتے ہیں تو آپ اپنے جوان بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں تاکہ ان کا بھی تعلق پاکستان کے ساتھ اور سفارت خانے کے ساتھ مضبوط ہو آپ لوگوں کی جنریشن کا تو ہے اگلی جنریشن جو ہے جو آسٹریہ میں ہی پلی بڑی ہے تو اس کا تعلق بھی سفارت خانے کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ آگے چل کے وہ بھی ہمارے لئے ایک سرمایہ ثابت ہوں سفارت خانے کے لئے جو بھی لوگ یہاں پہ ہیں ہم سب اس چیز کی قدر کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہم سب کے لئے ایک سرمایہ ہے ہم اکیلے نہیں کام کر سکتے آپ دوسرے ملکوں کے سفارت خانوں کو دیکھیں ان کی سٹرنٹھ ان کی اپنے لوگ ہیں تو ہماری سٹرنٹھ بھی آپ لوگ ہیں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہاں پہ کیا مشکلات ہیں ہم نے لوکل گورنمنٹ سے آپ کے کس اشیو پہ بات کرنی ہے اور کیا اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے لئے آپ کیونکہ اس سوسائٹی میں ہیں آپ کو اپرچونٹیز کا ہم سے زیادہ بتا ہے ہم آپ کی معلومات کی بیسز پہ ان اپرچونٹیز پہ پاکستان کے لئے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو فیل وقت میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے آپ سب سے فردن فردن انشاءاللہ ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور آپ سب سے تعرف بھی ہوتا رہے گا مجھے یہ بھی علم ہے کہ سفارت خانے کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جس پہ کہ آپ ڈیریکٹلی سفارت خانے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان اکاؤنٹس میں میں بھی ایڈ ہو جاؤں گا تو ڈیریکٹلی بھی مجھے آپ کی اگر کوئی چیلنجز ہیں تو ان کا معلومات ملتی رہیں گی اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کے لئے ان کو ایڈریس کرنے کے لئے ہم ہر ممکن کوشش کریں باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بھر وقت ابھی سویرہ نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ